حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے میں نے اپنے خلیل ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا زیورات جنت میں مومن کے جسم کے ان حصوں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو پہنچتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ہوں گے کسرت کے ساتھ ہوں گے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جائیں گے اور ناخنوں کے نیچے کون سے گناہ ہوتے ہیں جن کے طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بھی جھڑ جائیں گے بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ سے انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کی روح متاثر ہوتی ہے بلکہ جہاں جہاں تک روح پہنچتی ہے وہ تمام حصہ اس گناہ کی وجہ سے ایک طرح سے پریشر میں آ جاتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے اور ان حصوں کو پانی پہنچتا ہے تو انسان اس سے ریلیف فیل کرتا ہے اور یہ ایک طرح سے تھیرپی بتائی گی انسان کو ان ٹینشنز اور ان گلٹی کانشنز سے باہر آنے کی اور ان تمام اثرات سے نجات دینے کی جن کی وجہ سے انسان کسی بھی غلط کام کے بعد مبتلا ہوتا ہے کیونکہ باہر اگر کوئی بھی نہیں انسان کو دیکھتا یعنی باہر کی کوئی قوت انسان کو دیکھنے والی نہیں ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کے اپنے اندر ایک ایسی قوت بٹھا رکھی ہے کہ جو اسے سات پردوں کے اندر بھی گناہ کرتے وہ ضرور خبردار کرتی ہے اور ضرور اس کو چونکاتی ہے اور ضرور وہ متاثر ہوتی ہے وہ ضرور روح اندر چیختی ہے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دبا دے اور اس کو چھپا دے لیکن اس کا نتیجہ پھر انسان کی پوری شخصیت پر ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے ایسے تمام آزاں جو ہیں وہ سکون پاتے ہیں کہ جو کسی غلطی اور کسی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں